ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج تبریس میں ادا کی جائے گی تیاریہ مکمل نماز جنازہ کے بعد میت کو تہران لے جائے جائے گا تدفین آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اتوار کو ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبہک ہوئے تھے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیام گوینر مشرقی آزربائی جوان مالک رحمتی آیت اللہ خامنائی کے نمائندے تبریس سید محمد علی آل حاشن بھی حادثے میں جانبہک ابراہیم رئیسی کی محافظ ٹیم کے سربراہ سردار سید محمدی موسوی ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کرنل سید تاہر مصطبع بھی ساتھی پائلٹ کرنل محسن دریانوش اور فلائی ٹیکنیشن میجر بحروس غرام دیسی بھی حادثے کا شکار ہوئے ایرانی میڈیا نے ہیلیکاپٹر حادثے کی وجہ شدید دھون دی ایران کے حوالے سے پالیسی تبدیل نہیں ہوگی نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ ایران پر آئیت پابنیاں جاری رہیں گی ایرانی صدر کے حادثے میں جانبہک ہونے پر افسوس ہے ایرانی حکومت نے ہیلیکاپٹر کی تلاشت میں مدد مانگی تھی ایران کو جواب دیا کہ مدد کریں گے جیسے کسی دوسرے ملک کی کرتے ہیں ایرانی صدر کے جانبہک ہونے پر پاکستان میں آج بھی یوم سوگ سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگوں ہوگا کابینا ڈیوین کا نوٹفیکیشن جاری ادھر اسلام آباد میں ایرانی صفارت خانے میں غیر ملکی صفیروں کی آمد امام، ایراک، فلسطین اور شام کے صفیروں نے صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر شخصیات کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا تازیتی کتاب میں تاثرات بھی درچ کیے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیدالنیان کا ایرانی حکومت اور عوام سے تازیت کا اظہار اپنے پیغام میں کہا دعا کرتے ہیں خدا انہیں عبدی سکون عطا کرے قطر کی امیم تمیم بن حمد السانی کا بھی ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار تازیت لبنان اور شام کی حکومتوں نے تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا سعودی عرب اردن چین روس بھارت ونزویلا اور قام متحدہ یورپی یونین سمیر دیگر ممالک کی بھی تازیتی پیغامات اسلام آباد ہائی کوٹ کا شاعر احمد فرحاد کی ادام بازیابی پر اظہار برہمی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاعات ذاتی حیثیت میں طلب کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے اب معاملہ جنسیوں کے اختیار سے باہر نکل گیا ایک طرف میسیجز بھیجے جا رہے ہیں دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں یہ اگواب بارائت آوان سے زیادہ سنگین جرم ہے اب اس سیکرٹری دفاعات سیکرٹری داخلہ پھر وزراء اور وزیراعظم کو بلاؤں گا ان کو کہوں گا بتائیں ایجنسیا ملک چلائیں گے یا قانون کے مطابق کام چلے گا ہدایے دے رہے ہیں بندہ دارت کے سامنے پیش کریں کیس کی سماعت آج پھر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساگڈار کی بطور ڈیپٹی وزیراعظم تائناتی کے خراب درخواست کی سماعت آج ہوگی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ساگڈار پہلے ہی بطور وفاقی وزیر خارجہ کام کر رہے ہیں آئین میں ایسی کوئی شک نہیں جو کابینہ ڈیوین کو ڈیپٹی وزیراعظم کی تائناتی کا نوٹفیکشن جاری کرنے کی جازت دے ایک شخص جو غیر کانونی طریقے سے تائنات ہو ریاست کی مرات حاصل نہیں کر سکتا اس آگڈار کے بطور ڈیپٹی وزیراعظم تائناتی کا ٹھائی سیپرل دوہزار چوبیس کا نوٹفیکشن کالا دم قرار دیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کامینہ کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے ہوگا اجلاس نے ملکی مجموعی شرطحال پر غور کیا جائے گا لائیو سٹاک بریڈنگ پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی نیشنل اینیمل ہیلتھ ویلفر اینڈ ویٹنری پبلک ہیلتھ ایکٹ ایجنڈے کا حصہ افریقہ سے جانور منوانے کے لیے رولز میں ایک بار نرمی کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ کے جانب سے ایرانی صدر کے حدثے میں وفاق پر فاتح خانے بھی کی جائے گی تحفظات پر غور کیا نہ کسی کے اعتراض کو اہمیت دی پنجاب اسمبلی نے حتی کے زد بل دوہزار چوبیس منظور کر لیا اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد حزبک طلاف کے ارکان کا احتجاز بل کی کوپنیاں پھار دی صحافیوں کا بھی پریس گیلری سے ووک آؤٹ بل کے خلاف اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاز مولگیر احتجاز کی کال دے دی حتیٰ کہ زد بل کو کالا قانون قرار دے دیا قانون کے مطابق بل کا اطلاق الیکٹرونک پرینٹ اور سوشل میڈیا پر ہوگا فیس بوک ٹک ٹوک ٹوٹر یوٹیوب انسٹرگرام پر بھی غلط خبر یا کردار کشی پر تیس لاکھ روپے ہر جانا ہوگا کیس سننے کے لیے ٹرابینرز قائم کر جائیں گے جو ایک سو اسی دنوں میں فیصلے کے پابند ہوں گے آئینی عدو پر تائینار شخصیات کی کیسز ہائی کورٹ کے بینچ کے پاس سننے جائیں گے کانسل پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر نے پنجاب اسمبلی سے منظور حتق عزت بل مسترد کر دیا سی پی اینی کے مطابق یہ کالا قانون اور صحافت پر بہت بڑا حملہ ہے انتہائی اجرت میں منظور کردہ بل میں نہ صرف متوازی عدالتی نظام قائم کیا جا رہا ہے بلکہ خود ساختہ ٹریبیونل کو تیس لاکھ روپے سے تین کروڑ روپے تک جرمانہ آیت کرنے کا احتیار بھی دیا جا رہا ہے سی پی اینی ایسے کالا قانون کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی اس کے خلاف دیگر صحافتی تنظیموں سے مل کر اعتجاز کیا جائے گا کردستان سے پاکستانی طلبہ کی وطن واپس جاری بشیق سے پاکستانی طلبہ کو لے کر نیجی ایلین کے ایک اور پرواز لاہور پہنچ گئی ائر بس اے تری ٹو زیرو کے ذریعے ایک سوسی طلبہ لاہور پہنچے بشیق سے پاکستانی طلبہ کو لے کر اب تک چار پروازیں لاہور لینڈ کر چکی ہیں ائرپورٹ ذرائق کے مطابق چار پروازوں میں سے چھ سو سہزار طلبہ لاہور پہنچ چکے اور ورسیس پاکستانیس فانڈیشن نے طلبہ کے لیے خوراک ٹرانسپورٹ اور ایمبلنسز کا انتظام کیا وزیراعلا پنجاب کی زیرے صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے مطالق جلاس مریم نواز کو اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر پیشرف سے مطالق بریفنگ سیکرٹری ہاؤسنگ اصداللہ خان نے پروجیکٹ پر پیشرف سے آگاہ کیا وزیراعلا پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے لیے فور اقدامات کی ہدایت کی سینیٹر پرویس رشید چیف سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری بھی موجود تھے تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہے میاں شاہد ندیم بتائے گا اجلاس کا حوال اور کون کون شریک تھا آجی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی زیرے صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے مطالق آج ایک اجلاس منعقد ہوا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کو اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ پر پیشرف سے نواز شریف نے اس موقع پر ہدایت کی کہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے لیے بوری طور پر اقزامات کیے جائیں اس موقع پر سینٹر پرویز ریجی تکری جی ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے میاں شاہد ندیم